بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ ڈیزائنگ ڈیزائنگ فارمیشن ڈیپیر فارمسی آج میں آپ کو آٹو پراد کراس سیکشن پروگرام کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ ایکسر کے اندر یہ پروگرام کیسے بنا سکتے ہو اور آٹو کایٹ کے اندر آپ اس کو ڈائریکٹ بیسٹ کرتے جائیں گے اس یہ کہ یہ میں پاس ایکسر کے پروگرام اس پاسوارڈ اس کا کیسر ملک اس کے ساتھ میں نے چار کمانڈ کو یوز کیا اس پروگرام کے اندر آپ پروگرام کو پلک کریں گے تو یہ کیسر ملک کے نام سے اس کا پاسوارڈ ہے تو اس کو آپ اوپن کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے پورا پروگرام کو چارٹ کھل جائے گا جس میں آپ بیٹن کے ذریعے آپ آٹو پراد والے بیٹن کو پلک کریں گے تو آپ کے آٹومیٹک دی کراس سیکشن ٹوینٹی ٹوینٹی میٹر انٹرویل یا ہنڈرڈ میٹر جو بھی آپ انٹرویل دیں گے اس کے اندر فیل اور کارٹ والے کراس سیکشن آپ کے ڈراؤ ہوتے جائیں گے فیل اور کارٹ والے کراس سیکشن کے لیے دو علیہ علیہ دا فارمیٹ ہیں یہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اپنے اس پروگرام کے اندر اور اس کے دوسرے پارٹ کے اندر میں آپ کو اس کے ویزول بیسکس اور اس کے بیٹن کے بارے میں اور پوری اس کی کاپی سیکشن اور آٹو کیٹ کے اندر جو چیز کی پلات ہوتی ہے اور جو کمانڈز وغیرہ ہیں اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ ہمارے ساتھ رہیے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے دیکھیں یہ کٹ والے کراس سیکشن ہے اس طریقے سے اس کی آپ جو جو ڈیٹا اس کے اندر دیتے جائیں گے جو ایک دفعہ دیا ہو گیا ہوگا اسی حساب میں بن جائے گا اور یہ این نسل کو خود بخود ایکس ٹیک کر کے اور لپس کمانڈز کی مددہ سے یہ آپ کو اس کی پلان این پروفیل لانگ سیکشن یہ آپ کو دونوں اس کے اندر بھی ڈراغ کر دے گا جس کے ذریعہ آپ دیکھ سکیں گے کہ آپ کے پاس ادھر فل یا کٹ جو بھی ہے یہ آٹومیٹکلی آپ کے پاس آیا گا یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کھننے کے لیے دیکھیں وی لک اپ فارمولے کے ذریعے کمپلیٹ فارمولاز اس کے اندر انکلوڈ ہیں آپ کی پروفیل اور آپ کے این نسل لیول یہ آٹو ایکس ٹیک کرے گا اپنے انٹروائل کے حساب سے جو بھی آپ انٹروائل اس آئی ڈیس کا آپ دے دیں گے اس حساب سے یہ آپ کے پاس دیتے جائے گا تو پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے سے اس سے پہلے آپ اپی اپلیکیشن میں جا کے آٹو گائیڈ کے اندر یہ آپ لپس کمانڈ اس کے اندر لوڈ کر لیں گے اور اس کے بعد یہ کرس سیکشن اس کے اندر کرے گا اگر آپ کو یہ کرس سیکشن کا پروگرام چاہیے تو آپ اپنا میل ایڈریس کمانڈ باکس میں ڈاپ کر دیں میں آپ کو یہ پروگرام میل کر دوں گا جس کو باقی جو دیکھ کے بنانا چاہتا ہے تو وہ ایزیلی اس کو دیکھ کے بنا سکتا ہے اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آٹو پر آڈ والے سیکشن کے اندر انٹروائل اور اس لگا ہوا ہے یہ اس کے لپس ویزیو بیسک کی مایکروز ہیں ساری جسے ہمیں بنی ہیں یہ میں آپ کو پارٹ ٹو کے اندر اس کے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اس کے اندر چار مایکروز میں نے بنائی ہیں اس کی کوپی سیکشن آڈی پلس اور مائنس آڈیز اور اس طریقے سے پلان پروفائلز کے جو لپس کمانڈ ہیں اس کے بھی اس طریقے سے بیٹن لگایا ہے میں ہیں تو یہ آٹومیٹیکلی آپ کے پاس ڈیٹا ایکسٹیکٹ ہوئے گا ڈیٹا انپوٹ آپ نے کرنا ہے یہ دیکھیں ڈیٹا انپوٹ سیکنڈ شیٹ ہے اس کے ذرہ آپ نے جسٹ ڈیٹا انپوٹ کرنا ہے پیشاک آپ مینول کر لیں یا اس کو آپ پیسٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد لاسٹ میں اس کے فارمولاز اور اس کی پوری کمانڈز آرٹوکائٹ کے اندر کہ آپ اس کو کیسے بنائیں گے یہ پوری ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو اس کے اندر بتاؤں گا اس کے دو حصے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے ہی آپ کے پاس یہ مین پینل انپوٹ پینل اس کے اندر آپ اپنے ٹیپیکل کراس سیکشن کے حساب سے جو جو ڈیٹا آپ کے پاس ہے وہ آپ اس کے اندر صرف ادھر سے انٹر کریں گے ویرت آف ٹوٹل پیویمنٹ ڈیزائن اسی طریقے سے پیویمنٹ کراس سلوپ آپ کے پاس جو ہے اور جو شولڈر کی سلوپ ہے وہ آپ ادھر الادہ الادہ انٹر کر لیں اگر ایک ہی ہے تو وہ آپ مینس ٹو ہی ادھر دیں گے اسی طریقے سے فیل سلوپ کراس سیکشن کی ون ان ٹو آپ کے پاس ہے تو آپ ون ویٹیکل اور ٹو آز انٹر ادھر کر دیں گے اور یہ کٹ والا سیکشن ہے اگر آپ کے پاس فیل سیکشن کی فیلنگ آ رہی ہے تو آپ اس کو سب کو کر کے نو ویلیوز کی کر دیں گے اور اسی طریقے سے یہ لاسٹ میں روڈ سٹیکچر اس میں واٹر باونڈ اسفالٹ سب بیس وغیرے کے پوری ڈیٹیل جو جو آپ کے پاس ٹوٹل سیکشن کے اندر تھکنس دیگی ہوگی وہ آپ اس کے اندر دے دیں تو یہ آپ جس ٹیم کٹ اور فیل آپ دونوں بنائیں گے تو اس حساب میں آپس کا ڈیٹا اوپر جو آپ کے پاس ٹوٹل سیکشن کے اندر ہے وہ آپس کو دیکھے اس کی چیننگ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اس کے سلوپ آپ اگر آپ کے پاس کٹ سیکشن ہے تو فیل سلوپ کو آپ نن کر دیں گے نو کر دیں گے اور باقی جتنی ڈیٹیلز کی سلوپ کی ہے فیل کٹ سیکشن میں جیسا کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ایک سائیڈ فیل سلوپ ہوتی ہے سب گریڈ باٹم تک اور اس کے بعد ڈینڈ کے ذریعے ہو جا رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ یونٹ آپ کے پاس آپ ادھر میٹر لکھیں گے تو میٹر میں آ جائے گی اور ایف لکھیں گے تو فیرس کے اندر یہ آپ کی یونٹ جتنی سے چینج ہو جائیں گے اسی طریقے سے یہ اوپر آپ کے سامنے پورے پینل بنے میں جس میں آئے اندھر آپ کے پاس start of project multiplied by آپ کے پاس required rd اور interval کے ذریعے یہ پورا فارمولا سیٹ ہے اس کی پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں اسی طریقے سے یہ دیکھیں آپ کے پاس f rl یا p g l ہے اس کو آپ ادھر manual بھی انٹر کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس کسی اگر فائل کے اندر لکھے ہیں نا تو آپ ادھر سے اس کو copy کر کے اور just اپنے design data کے اندر آ کے paste as value کر سکتے ہیں rd's بھی آپ اپنی مرضی کے لئے آسکتے ہیں میں ادھر میں آپ پاس data ten meter کے ساب سے میں نے بنایا ہوئے تو یہ اسی طرح آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے تو جتنی بھی rd's آپ کے پاس ہیں design level کی تو یہ panel آپ اپنا input panel ہے یہ اس کے اندر آپ manual اپنی input کر دیں گے جو بھی data requirement ہے آپ کے پاس ten meter یا 20 meter یا 50 meters جتنا ہے اسی طرح second input data sheet کہ آپ اس کے اندر نسل کیسے shit کریں گے یہ دیکھیں اس کے اندر دو column بنے ہوئے ایک ہی rd کے جس کے اندر پہلا distance اور دوسرا column row آپ کے پاس elevations کی ہے تو اسی طریقے سے آپ اوپر اس کا distance دیں گے وہ نچس کا elevation تو اسی طریقے سے آپ اس کو manual بھی اس کے اندر input کر سکتے ہیں اسی format کے ذریعے horizontal اور اگر آپ کے پاس data زیادہ ہے تو آپ اس کو insert کر کے ادھر سے مزید اس کے column بھی اس کے اندر add کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر اس کو manual enter کر لیں یہ آپ کے پاس data field ہے جو cross section کا state way طریقے کے ساتھ تو ادھر سے آپ اس طریقے سے اس کی پہلے left side کو copy کر لیں اور اس کو جا کے data کے اندر transport transpose کے جا کے اس کو آپ click کریں گے تو یہ آپ کا پاس ہرزنٹلی کے ہو جائے گا center line کو آپ نے fix رکھنا ہے اسی column کے اندر آپ کا center کا جو level ہے وہ اسی center کے اندر آئے اور right اور left آپ کے جہدھر بھی end ہوتے ہیں پہلے یا end پہ جہدھر بھی ختم ہوتے ہیں تو آپ اس کو ختم کریں گے آپ آخر تک لازمی نہیں ہے کہ آپ جائیں لیکن آپ نے اس کا center اپنے جگہ کے اوپر مکمل fix رکھنا ہے رائٹ اور left آپ کے اگر زیادہ column ہے تو آپ insert کر کے بڑا دیں گے اور اگر کم ہے تو آپ اس کی خالی جگہ چھوڑ دیں گے دیکھیں یہ میں پاس چھے کلومیٹر کا data add ہے گا اسی طریقے سے میں نے اس data کو add کیا ہے آپ بھی اس کو اسی طریقے سے input sheet کے اندر جا کے add کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ اس کے design section کی ڈیز اور پلس interval کے ذریعہ آپ اس کی ڈی بنا دیں start zero zero آپ کر لیں جو بھی آپ کا پاس ڈی اور اس کے اندر پلس interval کر دیں تو آپ جو interval دیتے جائیں گے وہ اسی طریقے سے آتا جائے گا اسی طریقے سے یہ اوپر آپ کو پاس design section کے اندر typical کے جو width ہے گی total cross section کی اس کو میں نے تین کالمیں در بنا دیئے اگر آپ اور بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اور بھی بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے میں نے 25 meter width کے اندر اس کو set کر دی ہے اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں center line کے elevation میں ختم کر دیتا ہوں اور اوپر آپ کو سامنے فارمولا نظر آ رہا ہے we look up آپ is equal to لگا کے we look up کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور ادھر فارمولا bar کے اندر جا کے function inside function کے اندر جا کے we look up کے ذریعے اس کا table بھی open کر سکتے ہیں میں دونے طریقے آپ کو بتاؤں گا اس میں دیکھیں یہ آپ سب سے پہلے اوپر آپ کا پاس rd ہے آپ سب سے پہلے looking for values rd کو آپ select کریں گے اس کے بعد نیکسٹ آپ سے table anyway پوچھ رہا ہے آپ اس میں table یا آپ کے پاس جو بھی design level ہیں وہ آپ end تک جتنے بھی پونچ یا دس یا پچاس kilometer ہیں اس کا elevation اور distance کو آپ table کے اندر اسی طرح select کر لیں اور یہ آپ کا پہلا نمبر کالم آپ کا distance والا اور دوسرے نمبر والا کالم آپ کا elevation والا ہے تو آپ نے اگر اگر elevation دینا ہے تو اس کے ساتھ two اور کومہ zero لگا دیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے در اس جگہ کا level آ جائے گا اس rd کے سامنے جو data آپ نے در input کیا ہوگا اب یہ آپ کے پاس ہی ہوئے گا کہ آپ جو بھی interval کی rd سے change کریں گے تو automatically level آپ کے پاس سامنے اس جگہ کا آ جائے گئے دیکھیں ہنڈڈ ڈڈ ڈڈ میٹر کے اوپر اس کے levels ہیں اور یہ ادھر two zero پلس two hundred کی rd کے اوپر آ رہے ہیں تو یہ ادھر میں نے ٹین میٹر کا interval دے دیا ہے تو اس نے automatically levels ادھر سے change کر کے اور ٹین ٹین میٹر اس کے اندر level ادھر اس نے دے دیئے ہیں اسی طریقے سے یہ آپ کے پاس اوپر آپ کے پاس distance لگا ہوا ہے اور اسی صاحب سے نیچے اس کے grade sheet اس calculate ہوئی ہوئی ہے کہ آپ اس کا center line کے level کے ساپ سے side کے اندر جو آپ نے اس کے اندر slope دی تھی pavement کی اس کے ذریعے multiplied کر کے hundred divided by hundred کر دیں گے اور اسی طریقے سے table بنا کے اور اس کو end تک paste کر دیں گے اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے ادھر interval نظر آ رہا تھا تو یہ آپ یہ مختلف columns کے نام cells کے نام میں نے define کر دی ہیں define نام آپ اس طرح کر سکتے ہیں right click کر کے اور اس کے اندر جو بھی column کا آپ نام لکھیں گے اور ادھر سے جا کے آپ select کریں گے تو وہ column کا نام یا cell کا نام آپ کے سامنے آ جائے گا اسی طریقے سے یہ دیکھیں میں دوسری sheet کو اوپر میں نے جا کے ادھر کیسر ملک کے نام سے میں نے ادھر ایک cell کا نام دیا تھا تو وہ آ جائے گا آپ نے delete کرنا ہو تو اسی طرح insert فارمولے میں جا کے ادھر سے edit اور اس کو delete کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے انسل سے بڑا ہے اس کے اندر بھی وہی فارمولہ لگا ہوا اور یہ میں نے پورا اس کا table بنائے ہوا ہے این نسل کا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اس کو کیسے بنائیں گے آپ اس کو ادھر سے میں delete کر دیتا ہوں اور اس کے ادھر آپ دیکھیں گے اب یہ آپ کو پاس table نظر نہیں آ رہا آپ is equal to آپ کر کے اس کے اندر سب سے پہلے column کے اندر ڈیس کو این نسل والے sheet کو آپ select کر کے اس کے اندر ادھر paste کر دیں اور اسی طریقے سے distance والا اوپر آپ کو سامنے فارمولے نظر آ رہا ہے if is equal to آپ اس کو لگائیں گے اور اس میں blank والی ہم offer کو لیں گے اس میں if is equal to bracket لگانے کے بعد آپ ادھر سے اس blank کو select کر لیں اس کے بعد پہلے distance جو آپ کے پاس آیا تھا آپ اس کو select کر کے bracket لگا کے اور اس کو close کر دیں اور اسی طرح اس کے بعد next column جو آپ کے پاس data output کا ہے اس کو آپ select کر کے اسی sheet کا جس sheet کے اندر یہ آپ فارمولا لگا رہے ہیں اور اس کو close کر دیں اور last میں دوبارہ وہی فارمولا وہی column جو آپ نے پہلے select کیا تھا کر لیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس ادھر blank column ہے تو یہ آپ کے پاس last column جو آپ نے select کیا تھا اس کی value کو automatically last پہ لے جائے گا اسی طریقے سے یہ آپ دیکھیں میں اسے delete کرتا ہوں تو یہ 69.78 وغیرہ distance آ گئے اس سے میں یہ column وغیرہ delete کر دیتا ہوں تو یہ جدہ تک میں نے delete کیے تھے جو last میں پاس entry تھی وہ column آ جائے گا اسی طریقے سے آپ اس کو select کر کے اور end تک پچاس سو کلومیٹر جتنا data ہے آپ اس کو نیچے تک paste کر دیں اسی طریقے سے آپ right side کو پر آ جائیں اور وہی same to same formula کیا آپ نسل data میں جا کے آپ اس کو select کر لیں اور select کرنے کے بعد اس کا reference آپ نے back side والا دینا ہے left side کے اندر آپ نے right side کا دیا تھا اور right side کے اندر آپ left side والا column کا distance دیں گے کہ آپ کا پاس وہ آئے تو اسی طریقے سے یہ formula بنانے کے بعد آپ اس کو ادھر بنا لیں سب کو اور یہ دیکھیں گے آپ کا پاس distance سارے آ جائیں گے ادھر اوپر اس کے پاس column خالی تھے تو اس نے last distance ہی لے لیا اسی طریقے سے آپ اس کو copy to end کر دیں گے جتنا بھی آپ کو پاس data ہے جتنی کلومیٹر کے آپ یہ sheet بنانا چاہتے ہیں 50 hundreds یا جتنی بھی کلومیٹرز کی وہ آپ ادھر سے کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ آپ ڈیز کا جا کے format سال کے اندر جا کے اس کا format ڈی والا zero plus zero zero کر سکتے ہیں اسی طرح complete sheet کو آپ select کر کے inside میں آ جائیں اور table کو آپ click کر دیں تو یہ آپ کے سامنے open ہو جائے گا آپ اس کو okay کر دیں اور ادھر corner number کے اوپر table کا نام nsl آپ define کر دیں یا جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں اور اسی طرح table کے جو اوپر اس کے heading وغیرہ اور جو اس کا format وغیرہ آپ ادھر cells کا رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کر دیں ادھر سے ابھی آپ دیکھیں گے آپ right میں جا کے nsl کو click کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے وہ پورا column select ہو جائے گا اوپر اسی طرح یہ table کے میں نے number آپ کے ثانی کے لیے دے دیئی ہیں کہ one two three four column number اور raw number zero اور one آپ کو یہ look up formula کے ذریعے آپ کو ایسی طریقے سے ادھر سمجھ جائے گی کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے اگر آپ نے ادھر distance دینا ہے تو آپ zero crore دیں گے اور elevation لینا ہے تو one raw number دیں گے اسی طریقے سے آپ we look up کے اندھر آ جائیں اور اس کو آپ click کر لیں اسی طرح پہلی same id آپ ادھر select کر لیں کومہ لگائیں اور ادھر table nsl آپ لکھیں گے تو یہ آپ سامنے آ جائے گا آپ اس کو bracket کا close کر دیں اور اس کے بعد cell number جو آپ کے پاس جس area کے اندھر آپ نے center land ادھر سے fix کیا ہے گا وہ column آپ لگا دیں twenty three number the cell number تھا یہ آپ کو سامنے اوپر نظر آ رہا ہے twenty three number اور اس کا two number raw number zero number تو آپ ادھر سے two اور کومہ zero کریں گے one کریں گے آپ کے سامنے اس کا elevation آ جائے گا آپ ادھر سے جو بھی cell number آپ change کرتے جائیں گے تو آپ کا ادھر سے level اسی جگہ کا لے لے گا اسی طریقے سے آپ نے جو center کو آپ نے fix کرنا ہے اور اسی طریقے سے جو column twenty three number میرے پاس آیا آپ کے پاس جو آئے گا آپ اس حساب سے اس کو adjust کر لے آپ دیکھو اوپر سمیہ نے interval hundred کر دیا ہے تو یہ automatically level hundred hundred میٹر سکوپرز کے ادھر سے select کر لے گا اور جتنہ جتنہ آپ پہ interval ادھر دیں گے ڈیس کے سامنے وہ level خود با خود extract کر لے گا اسی طریقے سے یہ آپ کو سامنے next button nesl ground level output file section وہ سمیہ نے button کو click کیا یہ lips command کے ذریعے چلتا ہے nesl کے lips command اس کے اندر load ہے تو آپ just direct اس کے اندر paste کریں گے تو یہ آپ کا پورا grade اور اس کے elevations وغیرہ لگا دے گا تو اس کے لئے tap آپ دیکھتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اہنا سے اندر tap کریں گے start station zero zero اور اسی طریقے سے جو first station ہے وہ آپ دیں گے اور اس کے بعد just آپ نے ادھر elevation دیتے جانا ہے تو وہ آپ کی profile وہ draw کرتا جائے گا تو اسی طریقے سے آپ ادھر جو آپ کے پاس levels وغیرہ ہیں start station اور start station کا elevation اور اس کے بعد آپ نے distance والے قدم کا اندر interval کو آپ نے track کر لینا تاکہ وہ automatically وہ لے لیں اور اسی طریقے سے دیکھ رہے ہوں گے کہ جہدہ تک اس کی values ہیں ادھر تک تو وہ آپ کو level دے رہا ہے اور باقی آگے وہ command کی شکل میں وہ آپ کو دے رہا ہے تو یہ اس حساب میں آپ نے ادھر ERF.precise یہ آپ نے command لگانی ہے if کے ساتھ کہ is equal to if bracket لگانے کے بعد ERF.precise کو آپ نے select کر لینا ہے اور اسی طریقے سے reference one, reference وہ ہی دوبارہ دینے کے بعد lost میں آپ نے command tap کر دینی ہے تاکہ آپ کے پاس جہدھر values کی data کے ساتھ سے ضرور ہے تو وہ ادھر وہ command لگ دے تاکہ آپ کی جب آپ profile اس کی draw کریں اندر تو وہ آپ کے پاس وہ profile کو ادھر یہ stop کر دے تو یہ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے یہ آپ کو لگ گئی ہے اسی طریقے سے یہ design section اس کا یہ آپ کو پاس نسل ہے design section کی اس کی short کی QoM ہے آپ کی QoM دینے کے بعد اسی طرح same to same start station دے دیں zero اور start elevation آپ دیں گے اور اس کے بعد interval دینے کے بعد آپ اس کے level دیں گے تو یہ آپ کو اوپر levels اور اس کی profile draw کر دے گا تو یہ اس کا وہی same to same طریقہ جو آپ نے پہلے دیا تھا آپ اس کو ادھر copy کر کے ادھر لگا لیں اور وہی formula copy کریں اور اس کے اندر آپ نے پہلے نسل select کی ہوئے تھے تو ادھر سے آپ اس کے design elevation جو آپ نے ادھر formula کے ذریعے بنایا تھے وہ آپ ادھر select کر لیں گے تو یہ آپ کے پاس جیدھر تک کا data ہے وہ ادھر تک کہ وہ elevation دے دے گا اور جیدھر آگے zero zero آ رہا ہے تو ادھر وہ command کی شکل میں لے جائے گا آپ کے four number sheet design formulas کی ہے اس کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں ڈیس change کر رہا ہوں تو automatically ادھر سے نسلس کے chain ہو رہے ہیں سارے تو اس کا بھی وہی look up کے ذریعے اس کا formula لگا ہوا ہے لیکن اس کا method تھوڑا سا different ہے تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے جو پیچھے ہم نے column numbers اور اس کے اندر table تھے تو یہ وہی table ہم اس کے اندر use کریں گے اور just اس کے اندر تھوڑی سی modification کریں گے وہ آپ کے سامنے میں اب یہ بتاؤں گا آپ کو کہ آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں اس سے میں delete کر داتا ہوں کچھ cells کے اور آپ سامنے نظر آ رہا ہے we look up آپ we look up کو open کر لیں اور اس کے اندر سب سے پہلی rd آپ ادھر سے select کر لیں اس کے بعد آپ کے سامنے data column جو data ہم نے nsl کا بنایا تھا table وہ table کو آپ ادھر select کریں گے اور اس کے بعد hash لگانے کے بعد bracket بڑی لگا کے اور data کو select کر کے اس کے اندر اس column کا اور raw کا number آپ ادھر enter کریں گے سپوز ہے آپ کے پاس column number one اور raw number one آپ کے پاس zero آ رہی ہے تو آپ ادھر distance جب آپ لگائیں گے تو one comma zero دیں گے اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے one comma اگر آپ zero لکھیں گے تو اس کے اندر آپ کے پاس column number اور raw number آپ کے پاس آ جائے گی اس طریقے سے جب elevation کا same to same formula first number کو پڑا آپ rd کو select کر لیں second number پہ آپ جو table ہم نے بنائے تھا نسل کا اور bracket لگانے کے بعد hash لگانے کے بعد data کو آپ ادھر سے select کر کے اس کے bracket کو آپ close کر دیں اور comma لگانے کے بعد zero zero فیلال میں کر دتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہ آپ کب سامنے ادھر ہم نے two zero کیا تھا تو ادھر اسی طریقے سے ہم ادھر سے two comma one کر دیں گے تو ادھر سے zero والی raw کو وہ select کرے گا اور ادھر سے one والی raw کو elevation کے لیے وہ select کرے گا تو اسی طریقے سے یہ آپ کر سکتے ہیں لیکن اس formula کے اندر آپ نے یہ پورے table two اور three جو آپ اس کے پاس column number ہیں یہ آپ نے ادھر اس کے اندر manual enter کرنے اور formula ایک ہی لگانے کے بعد یہ آپ کو formula کے ساتھ نہیں دے گا یہ آپ کو ادھر سے سارے end تک جتنے بھی ہوئیں گے یہ manual enter کرنے پڑیں گے یہ اس میں تنی محنت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ہی دفعہ کی محنت ہے وہ اور آپ کے اسی طریقے سے یہ سارے level لے لے گا اسی طریقے سے elevation کے اندر بھی آ کے آپ نے just اس کا columns number کو آپ نے ادھر سے change کرتے جانا ہے six seven eight آپ کے hundred یا two hundred جتنے بھی point آتے ہیں وہ سارے آپ نے ادھر سے اس کو manual اس کے اندر دینے ہیں تو یہ آپ کا ادھر سے اسی ڈی کے سامنے وہ elevation اور distance جو جو ڈی کا آ رہا ہوگا تو وہ خطبہ خط column کے ذریعے آپ اوپر سے ڈی کی change کریں گے تو یہ نیچے سے پورا اس کا distance automatically change ہو جائے گا جس طرح یہ میں آپ کے سامنے کرتا جا رہا ہوں تو یہ اس طریقے سے یہ آپ اس کی sheet کو nsl کا output data کے اندر جا کے اس کو آپ بنا سکتے ہیں اور اس کا آپ اسی format کو آپ use کریں گے یہ ایک ہی دفعہ آپ sheet بنے گی اس کو بعد automatically just time آپ visual basis کے ذریعے button include کریں گے تو آپ کا عطا ہو جائے گا آپ ادھر ڈی کے سامنے is equal to کر کے جو آپ کا pass cross section ڈی ہے اس کو آپ enter کر کے وہ ڈی کو ادھر لگا دیں اسی طریقے سے یہ بھی آپ interval دیکھیں دیں گے میں نے ہنڈر کا دیا تو ہنڈر کی آڈی آگئی یہ پورا ہنڈر کا ڈیٹا اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے پورا شو کر دیا ہے تو اسی طریقے سے یہ last کے اندر آپ کی command لگی ہوئی ہے just simple سی command ہے کہ یہ آپ کے احتیاط کیلئے ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی جگہ کے اوپر اس کا values number پیچھے ڈیٹے میں miss ہو جائے تو اس کو ادھر وہ ڈیٹے کے اندر command میں convert کر دیں اور وہ آگے چلے نہ تو اس کے لیے if is blank fs number کو آپ دے کے کامہ لگا لیں اور record کے اندر آپ command لکھ دیں اور آخر میں آکے آپ دوبارہ وہی column جو بی ٹین پہلا کا elevation تھا اس کو آپ select کر کے اس کا side کے اندر اس کا reference دے دیں اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اگر آپ کے پاس ادھر value distance کے اندر zero ہے یا نہیں ہے تو وہ آپ کے پاس main command کے اندر وہ آپ کو اسی طریقے سے command کی گم دے گا اسی طریقے سے یہ آپ اس کے design section کے اندر next column آپ اس کا بنا لیں اور اس کے elevations کو آپ store dollar sign کے ذریعے آپ like lock کر دیں اور اس کے جتنے بھی elevation ہیں ان کو آپ ادھر سے select کر کے اور ادھر paste کرتے جائیں تاکہ آپ کے پاس وہ ادھر سے جو data آپ کے پاس distance کا ہے وہ ادھر automatically لگتا جائے آپ اسی طرح design section کریں جو distance آپ change کریں گے تو وہ ادھر لگ جائے گا اسی طریقے سے levels اس کے levels کا وہ فارم وہ ادھر بھی table بنا ہوا میرے پاس اس کا آپ سب سے پہلے look up کر کے اور اس کا rd کو آپ select کر لیں اور اس کا design data کے نام سے میرے پاس اس کا وہ table بنا ہوا تھا اسی طریقے سے آپ اس کی اندر hash لگانے کے بعد data لگانے کے بعد اس کے column number جو پیچھے ہم نے اوپر initial کے ذریعے کیے اسی طریقے سے آپ اس کا column number دے دیں اور اس کو آپ enter کر دیں یہ دیکھیں یہ one اور یہ two ہے تو میرے پاس پہلا elevation جو آئے گا تو وہ column number two کا آئے گا ادھر سے میں اس کو two کر دیتا ہوں اور نیچے اسی طریقے سے سب کو میں manual three four comma zero five comma zero اور جتنے elevation میں آپ پہ design کے ہیں اس table کے اندر وہ میں سارے ایک rock کے اندر یا اس rd کے سامنے جتنے ہیں تو وہ سارے ادھر سے میں اس کا chain کر دوں گا دی یہ دیکھیں گے آپ کے سامنے design design section کے distance اور elevation بھی در chain ہو گئے ہیں اور اس طریقے سے جب آپ اوپر اس کی rd chain کریں گے ادھر سے جو level chain ہوئے گا تو اس کو وہ اپنے data output sheet کے اندر formula کے اندر جا کے automatically اس کو chain کر دے گا اگر آپ نے ہمارا چینل subscribe نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور subscribe کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو like ضرور کیجئے اسی طریقے سے یہ اوپر command bar section سب سے پہلے آپ اس کے اندر command او snap آف کر دیں گے آپ اس کو bracket کے اندر اس کی command کو لکھ دیں گے جب آپ نے equal to لگانا ہے تو double bracket لگانا ہے اور simple لگانا ہے تو اس کے لیے single لگائیں گے اس طریقے سے نیچے آپ basically commands وغیرہ لکھتے جائیں اور دو تین commands کے بعد یہ layers کی command آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اس کے بعد equal to command لگانے کے بعد double کاما نام layers اور m ڈبل کاما اسی طریقے سے آگے names اور colors وغیرہ آپ اس کا ادھر سے انٹر کر دیں جو نام آپ chain کرنا چاہتے ہیں format آپ کا سامنے نظر آ رہا ہے آپ اسی سامنے آپ کریں گے تو یہ آپ کی ادھر سے layers کی command بن جائے گی اسی طریقے سے line type کے آپ جوں سے بھی line ادھر select کرنا چاہتے ہیں is equal to کاما لگانا کے بعد command double line میں سب سے پہلی command آئے گی اس کے بعد set اور اس کے بعد layer کا نام continuous dot یا center جو بھی آپ line ادھر دینا چاہتے ہیں nsl کی اس line کو آپ ادھر سے آپ دیں گے تو یہ automatically آپ کے ادھر اسی طریقے سے یہ ساری lands ادھر سے change ہو جائے گی اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے یہ آپ کے table کھوڑ رہا ہے جو بھی آپ نام ادھر سے اس کا ادھر لکھیں گے اور colors کو آپ colors کے name کے ساتھ number کے ساتھ سے چلائیں گے آپ table کے اندر دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ number دیں گے وہ ادھر اس کے اندر draw ہو جائے گا اسی طریقے سے یہ next p line کی command ہے کہ if is number آپ is equal to if command لے کے bracket لگانے کے بعد is number اور اس reference کے اندر جو سب سے پہلا ہم نے ادھر لگایا تھا reference کے اس کو آپ ادھر select کر لیں گے اور اس کے بعد bracket لگانے کے بعد command اور double comma لگانے کے بعد p line double comma اور اس کے بعد distance and اور یہ میں پورا آپ کو سامنے کرتا جا رہا ہوں سارا اسی طریقے سے آپ اس کو ادھر سے select کر کے اور آخر میں آکے اس کو bracket close کر کے اور دوبارہ command کی آپ option لگا دیں گے کہ ادھر آپ کا level ادھر elevation آپ کا zero ہے تو وہ ادھر آ جائے تو اسی طریقے سے second option آپ کے سامنے if is number reference up distance اور just comma and or comma dot comma لگانے کے بعد اس کا elevation کو آپ select کر دیں اور bracket کو close کرنے کے بعد last پہ آکے اسی طریقے سے command آپ ادھر type کر دیں تاکہ آپ کو ادھر elevation ختم ہو جاتا ہے تو وہ command کے اندھر آ جائے تو اسی طریقے سے جتنے آپ کے nsl ہیں اس کو last check آپ اس ورمولے کو آپ paste کر دیں اور اس کو ادھر end کر دیں تو یہ آپ کے پاس وہی چیز same to same پوری در آ جائے گی اس کے بعد اسی طریقے سے دو command آپ just اس کے اندھر enter کر دیں تاکہ یہ command پتہ لگے AutoCAD میں کہ یہ ختم ہو گئی ہے اس کے بعد جو نئی layers f rl design level کا آپ دینا چاہتے ہیں colors وغیرہ اس کو آپ دے دیں اور اسی طریقے سے جو پیچھے ہم نے method لگایا یہ polyland کی command لی تھی وہ آپ ادھر لگا دیں اور end میں command لکھ کے اور zoom extend کی command دے دیں اب میں ادھر سے دیکھیں اس data کو میں copy کرتا ہوں اور AutoCAD کا اندھر open کرنے کے بعد just میں نے paste کرنا ہے تو یہ میرے پاس اس کے nsl اور اس کی profile land ادھر draw ہو گئی ہے اور اس کا colors اور اس کی layers جو ہم نے commands ہوتی تھی وہ ساری اگر آپ کے سامنے اگر آپ کو نظر آ رہی ہیں اسی طریقے سے اس سے آگے آپ کا پاس lips command use ہوگی پی آر آل کی جو کہ آپ کے پاس سب کو knowledge ہوئے گا جو cross section ملاتے ہیں کہ distance اور elevation کی یہ command ہوتی ہے lips کی command اس کو آپ اسی طریقے سے پی آر آل لکھیں اور اس کا جو reference center line کا جو پہلے آپ ادھر سے inner cell کے کوئی بھی elevation آپ سب سے پہلے آپ ادھر دے دیں گے کسی بھی point elevation آپ دے سکتے ہیں elevation اور اس کا inner cell levels دونوں آپ یہ دیں گے ادھر سے اور دینے کے بعد آپ اس کے بعد second number کے اوپر آپ جہدر اس کو paste کرنا چاہتے ہیں جتنے distance کے اندر وہ آپ اس کے اندر سے minus کر لیں گے اور second distance اور elevation دونوں یہ دیکھیں یہ پی آل کی command لگانے کے بعد آپ اس کو آپ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے پورے اس کے elevation اور distance جو آپ نے ادھر سے reference اس کا دیا گیا ہوگا وہ آپ کے پسات plot کر دے گا ادھر سے آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے جتنی distance کے اوپر آپ دینا چاہتے ہیں اس کا آپ distance level کے اندر minus کر لیں تو وہ اس طریقے سے یہ command آپ کے ادھر چل جائے گی اس کے بعد zoom ہی کر کے اس کو close کر دیں اور next طور پر آپ آ جائیں اس کی impactment fill slope کے اوپر وہ آپ کو میں ادھر next ویڈیو کے اندر میں بتاتا ہوں کہ آپ اس کو کیسے بنائیں گے کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو یہ اس کی پوری detail یہ میں آپ کو اپنی next ویڈیو کے اندر جو اس کے ساتھ ہی upload ہو رہی ہے اس کے اندر میں آپ کو ادھر سے اس کی پوری detail بتاتا ہوں تو یہ آپ کو اگر یہ file چاہیے تو آپ اپنا mail address comment box میں drop کر دیں تو یہ میں آپ کو file بھی دے دوں گا اور آپ اس ویڈیو کی مدد سے پوری اپنے cross section کا file اور سارا کچھ آپ بنا سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں موسیقا شکتے ہیں شکتا ہیں موسیقا